اسلام علیکم نمشکار ویلکم ٹو آرائی سی آٹ کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب مزے میں ہوں گے فرینز آج میں پرانے کپڑے سے چار بہت ہی یوسفول آئٹم بنانے جارہی ہوں اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیے فرینز بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے فرینز ہم نے اس کپڑے کے بیس انچ لمبائی اور سات انچ چوڑائی کے ایک پیس کٹ کر لیا ہے اور سات انچ لمبائی اور چھ انچ چوڑائی کے دو اور پیس کٹ کر لیا ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ تین پیس کٹ کر لیا ہے اور اب ہم نے اسی سائز کے تین پیس اس کپڑے میں سے بھی کٹ کر لینے ہیں اور سیم فوم کے بھی تین پیس کٹ کر لینے ہیں تو اس طرح سے ہم نے تین پیس اس کپڑے کے تین پیس اس کپڑے کے اور تین اس فوم کے کٹ کر لیا ہے اب ہم نے سب سے پہلے یہ لائٹ کلر کا کپڑا رکھنا ہے پھر فوم رکھنا ہے پھر یہ کلر فور کپڑا رکھنا ہے اور اس کے چاروں طرف خانے سے بنا دینے ہیں سکوائر سکوائر شیپ میں اس کے بھی ہم نے اسی طرح سے کرنے ہیں اور اس کے بھی سکوائر شیپ میں سلائل لگا لینی ہے اس طرح سے یہ دیکھئے ہم نے اس کی سلائل لگا دی ہے تینوں پیس کی اور اب ہم نے اس کو بیچ میں سے فولد کیا ہے اور اس میں ہم نے دو دو انچ کے نشان لگانے کے بعد اس میں اس طرح سے گول نشان لگا لیا ہے اور اب ہم نے اس نشان سے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو اس طرح سے ہم نے گول کٹنگ کر لی ہے جو بھی ایکسٹر ادھر ادھر فوم نکلا ہوا ہے اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ جو ہم نے اس پر نشان لگایا تھا تو یہ سیم ہم نے دوسرے پیس پر بھی اور اسی طرح سے اس کے بھی دونوں سائٹ میں ہم نے یہ گول کٹنگ کر لینی ہے اور اس کے بعد ہم نے ڈیڑھ انچ کا یہ براؤن کلر کا ایک کپڑا لینا ہے اور اس کو اس طرح سے سلائے لگا لینی ہے یسے ہم نے یہ دیکھیں کہ پائپ ان دونوں پیسز میں ہم نے اس طرح سے لگا لی ہے اس کو ہم یہاں پر اٹیچ کر لیں گے اور ہم یہ براؤن کلر کے کپڑے کی اب آڑی پٹی کٹ کر لیں گے اور اس طرح سے ان پٹیوں کو آپس میں جوڑتے ہوئے ہم نے یہاں پر سلائے لگا لینی ہے اس کے چاروں طرف ہم نے یہ پٹی جوڑ لینی ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ پٹی جوڑ لی ہے جوڑنے کے بعد اب ہم اسے سیدھا موڑیں گے ہم نے یہاں پر ایک لپی بھی لگا لی ہے اس میں اور سیدھا موڑنے کے بعد اس طرح سے پائپ ان کی طرح سے موڑ کر اس میں سلائے لگا لینی ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک بہت ہی بڑیا ہمارا بن کر تیار ہوا ہے یہ میں نے ایمازون پر دیکھا تو 240 کا تھا اور ہمیں دیکھئے بلکل فری آف کاسٹ پڑا ہے اس طرح سے یہ ہمارے لیے بہت یوسفل ہے گرم آئٹم کو پکڑنے کے لیے ہم اسے اس طرح سے فول کر کے لپی کی مدد سے اس طرح سے ٹانگ بھی سکتے ہوں اور یہ بہت ہی اچھا دکھائے دیتا ہے نیکسٹ آئٹم ہے فرینڈز یہ دیکھیں ایک پرانی کمیز تھی ہماری تو اس میں سے گیارہ بائی گیارہ کے میں نے چار پیس کٹ کر لیا ہے دو پیس اوپر کے پلے سے اور دو پیس نیچے کے پلے سے اس طرح سے ہم نے یہ گیارہ بائی گیارہ کے دو پیس کٹ کر لیا ہے اور اسی سائز کا ایک فوم بھی کٹ کیا ہے اور اس کو بیچ میں لگا کر اس طرح سے سلائے لگا لینی ہے ہم نے اس میں دونوں پیسز میں ہم نے یہ سلائے لگا لی ہے اور اس کے بعد ساڑھے نو انچ ڈائیمیٹر کا ہم نے یہ ایک سرکل اس میں نشان لگا لینا ہے اور اس کو کٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد ایک پیس ہم ثابت رکھیں گے اور ایک پیس کو ہم بیچ میں سے اس طرح سے کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اور فولڈ کر کے ہم اسے کٹ کر لیں گے تو ہم نے اس کے چار پیسز بنا لینے ہیں یہ چار پیس بن گئے ہیں تو اب ہم نے یہ پلین کپڑا لیا ہے اور اس پر اس طرح سے پائپن لگا دینی ہے چاروں پیسز پہ ہم نے ایسے پائپن لگا لینی ہے یہ دیکھیں ہم نے چاروں پیس پہ پائپن لگا دی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو اس طرح سے اٹیش کر کے سلائی لگا لینی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہماری سلائی لگ گئی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ آڑی پٹی لی ہے اور اس کو چاروں طرف اسی طرح سے پائپن لگا لینی ہے یہ سل دیا ہے اور اس کو سیدھا موڑ کے یہ پائپن ہم نے لگا لی ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت ہمارا روٹی کور بن کر تیار ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے ہی اس طرح ہوتکیس میں رکھنا ہے اور اس میں گرم گرم چپاتیاں اس طرح سے ہم اسے کور کر کے رکھ سکتے ہیں اور بہت ہی سوفٹ ہماری چپاتی اس میں رہیں گی دیکھیں اور نیکسٹ آئیٹم ہے دیکھیں یہ ایک پیکنگ میں ایک تھرماکول آیا تھا تو اس پیس سے اور یہ ایک جینس کی پرانی پینٹ ہے تو اس میں ہم نے ساڑھے آٹھ بائی ساڑھے آٹھ ایٹ اینڈ ہاف ہم نے اس کے سکوائر دو پیسز کٹ کر لینے ہیں اور یہ کٹ کر لینے ہیں دو میں نے چھوٹے اور ایک کورسٹر بنانے کے لئے کٹ کیے ہیں یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بنایا تھا ایک بار پھر میں اپنے نئے جو جڑے ہیں میرے ساتھ ان کے لئے میں اس کو بنانے جا رہی ہوں تو اس طرح سے ہم نے یہ بیچ میں یہ تھرما کول لگا کر اس میں سکوائر یہ سلائی لگا لینی ہے سلائی لگانے کے بعد ہم نے اس میں یہ یلو کلر کی پٹی چاروں طرف ہم نے اس کے پائپن لگا لینی ہے اور اس طرح سے پائپن لگنے کے بعد یہ ہمارا بہت ہی کبسورت کوسٹر بن کر تیار ہو گیا ہے اس کو ہم گرم پرتن رکھنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں اور اس کو لپی کے ساہتہ سے ٹانگ بھی سکتے ہیں اور یہ دیکھیں فرینڈ یہ ہم نے گیارہ اور چودہ انچ چوڑائے کا اور گیارہ بھائی گیارہ انچ چوڑائے کے دیو پیس لیا ہے اور ایک اسی طرح سے جو کٹے کا پیس ہوتا ہے جیسے ہم نے آٹے کی بوری کا پیس لینا ہے اس کے اوپر نیچے ہم نے یہ لیس لگا لی ہے لیس لگانے کے بعد ہم نے یہ جو آٹے کے کٹے کا کپڑا ہے اور یہ پلین کپڑا رکھ کے ہم نے اس کے چاروں طرف سلائی لگا دینی ہے اور اس طرح سے یہ ہم نے سلائی لگا دی ہے اور اس میں اب ہم نے یہ ایک یہ لینا ہے الاسٹک اور اس کو اوپر اور نیچے دونوں میں لگا دینے ہیں یہ الاسٹک میں نے چار انچ کی لی ہے اور یہ سے لگانے کے بعد اس کو ہم سل دیں گے اور پھر سیدھا موڑ لیں گے یہ دیکھیں فرینڈ اس میں ہم ایک لپی بھی لگا دیں گے اب جتنی بھی ہماری پولیتھین وغیرہ ہوتی ہے یہ ادھر ادھر پڑی ہوتی ہے نا تو ہم اس میں سب اس طرح سے اکٹھے کر کے ڈال سکتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہو نیچے سے نکال سکتے ہیں جب ہمیں کوئی ڈال نہ ہوتا ہم اوپر سے اس طرح سے اسے ڈال کر اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں خوبصورت بھی بہت لگتا ہے ٹنگا ہوا اگر آپ کو یہ آئٹم پسند آتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا لائک شکریہ